ڈالر کی قیمت تو کم ہو گئی لیکن پیٹرول یا مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے اعلان دے شہریوں کے خوش اڑا دیئے ہیں عام شہری کی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے جانتے ہیں نمائندہ لاہورنگ نومان علی خوکر سے جی نومان علی اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نیا پاکستان تو بن گیا الیکشنز ہو گئے نئی حکومت بننے جا رہی ہے اور اگر ڈالر کی میں بات کروں تو نئی حکومت کے جو دور شروع ہونے جا رہا ہے وہاں پہ ڈالر کی قیمت مسلسل دن پر دن کم ہوتی جا رہی ہے اگر میں بتاؤں تو ڈالر ایک سو تیس روپے سے کال رات ایک سو اکیس روپے تک آ گیا تھا وہیں اگر میں پٹرولیم مصنوعات کی بات کروں تو اوگرہ نے پٹرولیم مصنوعات میں جو اضافہ ہے ان کی قیمتوں میں اس کے لیے ایک سمری بجوائی تھی اس سمری میں دور پہ پچھتر بیسے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا اضافہ کرنے کی تجویز دیگی ہے اگر میں بات کروں پٹرول کی تو پٹرول پاکستان میں ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس سے تمام چیزیں متاثر ہوتی ہیں ہر شہری متاثر ہوتا ہے جو ایک بائیک والا ہے گاڑی والا ہے رکشے والا ہے انہوں نے روز مرا اپنی زندگی کے جو کاموں میں اہم کام چاہے وہ گاڑی کے اندر بائیک کے اندر پٹرول للوانا بھی ہے اور جو ٹرانسپورٹر سے حضرات ہیں ان کی مشکلات میں بھی اس سے اضافہ ہوتا ہے وہیں اگر میں بات کرتا چلوں میں شہر خرد و نوش کی تو جتنی چیزیں جو ہماری مارکٹ میں پہنچتی ہیں وہ بھی گاڑیوں پر پہنچتی ہیں اور گاڑیوں میں پٹرول ہی استعمال ہوتا ہے جانتے ہیں کہ شہری اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت تو کم ہوئی کیا پٹرول کی قیمت بڑھنی چاہیے کام ہونی چاہیے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جناب ڈالر کی قیمت تو کم ہوئی لیکن پٹرول کی قیمت بڑھنا جارہی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جی میں یہ کہوں گا جی نومان علی بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا